پندرے کی حالت پہلے کچھ ایسی ہے صفائی کے بعد پندرے کی کنڈیشن السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب عبید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم گئے تو آپ کو خوبیر پیٹ یوٹیوب چینل پر تو دوستو میں سوچ رہا ہوں یار آج ہم اپنے چھت کی صفائی کر دیں چھت کے ساتھ ساتھ پندروں کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوگی ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ چھت پر بہت زیادہ جنبی ہوگی مٹی بغیرہ پھیلی ہوئی ہے کسٹرکشن ہے کام ہوا تھا اور باقی بہت سارا گند کا طرح پھیل چکے ہیں اور ساتھ میں جو مرگیوں کا ہمارا یارہ پندرے ہیں اس کو بھی صاف کرنے ہیں اس کے در ایک کے اندر ہے ہمارے پاس کڑک مرگیاں نیچے جو ہے یہ چھوٹی یعنی ان کو چوزیاں کہتے ہیں وہ ہیں اور اس کی بھی کھڑک مرگی کو بھی صفائی کرنا تو آج کا دن صفائی کے نام تو ان سارے پندروں کی جو پیچھے آپ کو مرگیوں کا بڑے پندریں میں فراتا میں سب سے پہلے ہم اپنی اسے قھڑک مرگی والے پندرے کو کھولتے ہیں اور اپنی قھڑک مرگی کو باہر نکالتا ہوں اور ساتھ ساتھ نیچے لے پندرے بھی سفائی کرنا شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کرلیں اور ساتھی موجود بیل کے ایکن کو دب آتے ہیں جس سے آپ کو میرے آنے والد تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے تو چلیے سب سے پہلے چل کے میں اپنی کڑک مرگی کو یہاں سے باہر نکالتا ہوں یہاں پر ہماری کڑک مرگی ہے اور یہ تھوڑے ہارتی بھی ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ اگریسیب ہو جاتی ہے راہم سے نکالنا کیا ہوگا آجتے باہر بھی نہیں آرہی تو اس کا پندرہ کافی زیادہ خراب ہو رہا ہے ماشاءاللہ سینٹر میں اس کو بلکل ہی باہر نکال لیتا ہوں ہاں سے اس کو ہم چھوڑتے ہیں نیچے تاہاں کہ یہ تھوڑا گھوم پھر سکے اور تھوڑی ایک سائز ہو سکے اس کی تو اس کو میں نکال دیا اب اس کے نیچے جو چھوڑی مرگیاں ہیں ان کو بھی نکالتے ہیں اور ان کے پندرے کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے اور ان کو مومن میں نکالتا نہیں ہوں یعنی کہ بہت کم ٹائم میں ان کو باہر نکالتا ہوں بہت ہی ریلی ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو نکالتا ہوں ایک سرو بشتر میں ان کو باہر نہیں نکالتا تو اس حالے پندرے کی سب سے پہلے صفائی کروں گا پھر نیچے حالے پندرے کی صفائی کروں گا اور پھر چلیں گے ہم اپنے بڑے پندرے کی طرف جو بھی مرگیوں کا پندر ہے یہاں پر ہماری بڑڑی مرگی ہے تھوڑا سا تقریبا ایک گھنٹہ جوڑا گھوم پھر لے گی تو اس کی ایکسرسائز بھی اچھے سے ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہے میرے چھوٹی مرگیاں جو ہیں یہ بھی باہر آ گئی ہیں اور ان کو بھی آج جو ہے تھوڑا سا موقع ملے گا گھومنے بنے گا ماشاءال ہے تینوں کی تینوں جو ہے مرگیاں بنیں گی تو یہ میرے گھر کے ہی چوزے ہیں گھر پر ہی آئے چوئے تھے اور تقریبا دو مرگیوں کا لگ لگ بچے ہیں دو بچے ایک مرگی کے اور ایک بچہ ایک مرگی کے اور بروڑی مرگی بھی آ رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ ایسی بات کا میرے ڈر تھا کہ یہ لڑے نا تو یہ تھوڑا گھوم پھر لیں بس ایک دوسرے کو مارے نا یہاں پر باقی طرح سب ٹھیک ہے اور یہاں میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ پہلے ان کے میں چھڑوا دوں یہ غلط ہو رہا کام کچھ ہی در جاؤ کچھ ہی در جاؤ سب ایک طرف مت جاؤ آہ میں سوچ رہوں کے پندرے کی صفائی سے پہلے میں یہ ساری مٹی جو ہے ایک جگہ کٹھی کر دوں کیونکہ پندروں کا جو بھی گند گرے گا وہ اس مٹی ہی مکس ہو جائے گا تو ایسا ہے کہ یہ جو ہے پلسٹر والی مٹی ہوتی ہے اس سے سیمٹ وغیرہ کام ہوتا ہے کہ یہ اور بھی کام آسکتی ہے اگر اس میں گند مکس ہو گئے تو پھر یہ کام کی نہیں رہے گی تو سب سے پہلے میں اس کو اٹھا کر سوچتا ہوں سامنے الڈیوار کے ساتھ بلاک جوڑ کے وقتی یہاں پر سارا ڈھیر لگا جاتا ہوں تو ابھی جو ہے میں سب سے پہلے اس والی مٹی کو کٹھا کرنے والا ہوں مٹی میں پہلے اس پاری مٹی کو یہاں سے کٹھا کرنے والا ہوں شکریہ 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 موسیقی 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 جی دوستے تو ابھی ہمارا یہ باکس بن گیا ہے اور اب اس کے اندر میں ساری بھی ساری مٹی بھی اٹھاگا ڈالنے والا ہوں مٹی بھی ایک سائیڈ پہ آجے گی اور چھت کی سفائی بھی کرنا ہے بہت آسانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ان فیوچر اس مٹی کو ہم کسی نے کسی استعمال میں لیں گے زہر سی باتے جب ماسٹر گیج بنے گا تو اس کے اندر کچھ چیز رکھ دوں گا میں زہر سی باتے جیز رکھ دوں گا جی دوستے تو مٹی جو ہے تقریبا ہماری ساف ہو گئی آپ اس کو اکٹھا کرتے ہیں اسے سکریپر اور جاڑو جو میں سے کبھارے ڈیری بھی آئے پھر ساری سکینر ڈالتے ہیں تو تقریبا ہمارا 40% کام جو ہے لپٹ چکے ہیں مٹی ہوگی کافی زیادہ تو اس کے اوپر ایک ایک بلاک کی لین اور لگاتے ہیں تاکہ ہماری جو مٹی ہے وہ پھلے نہ گرے نہ تو اس کے اوپر میں ایک بلاک اور لگانے لگا ہوں اس کے لیے پہلے بلاکوں کے اوپریں صفائی کر دوں گا یہاں پر بلاک آئیں گے کیاں میں مٹی ڈالتے ہیں تو کافی زیادہ مٹی ادھر ہو جو چلی کی تاکہ پروپر مٹی جو اپنی جگہ پر فکس رہے تو اس کے اوپر میں ایک ایک بلاک اور لگانے والوں سب کی اوپر اور بلاک میں جائے سیدھے ہی لگانے والا گراہ کر لگانے والوں کچھ اس طرح سے دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہاں پر ایسے بلاک بھی پکے رہے ہیں اور مٹی بھی جو ہے نہ کریں یہاں سے تو یہاں طریقہ جو ہے بلکل چھئی ہے اس کے پر مٹی آپ ساروں طرف میں ڈھیر لگا رہے ہیں تو بلاکوں کا اور مٹی کا ڈھیر بھی اوپر لگا اسے نہ مٹی ضرور جائے گی نہ ہی بلاک کرنے کا خطرہ ہوگا ابھی بچے ہوئی مٹی ہوئی ساری اس کے پر ڈال دیتا ہوں آپ جو مٹی ہیں جتنا ٹائم ہی پڑے لگے تو ابھی میرے کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی اپنے ماسٹر کیج میں تو جیسے میں نے بتایا کہ چھت کی صفائی کے بعد پندرو کی صفائی کی بار یہ جو مرگی تھی اپنی کڑک وہ میں نے واپس انڈوں بار بٹھا دیا یہ کیونکہ چھت کی صفائی میں کافی ٹائم ہوتا ہے مرگی کو میں تقریباً ایک گھنٹ اگلی اٹھاتا ہوں اس سے زیادہ نہیں مگر اسی کے ساتھ صفائی کر لیتے ہیں مرگی تو بیٹھی ہوئی ہے رام سے تو پہلے اوپر آلے پندری ہی کروں گا اور پھر اس سے نیچے جو مرگی چھوٹی مرگی آلہ یعنی چوزے آلہ پندرہ جو ہے وہ ہی بار ہی گھوم رہی ہے تو ان کا پندرہ میں صاف کروں گا تو سب سے پہلے میں اس کو تنجرے کو سکرپ سے اچھی تیرا سارا گند نکال لے تم صاف کر لیتا ہوں سکرپ سے سارا کچھ نکال کے ابھی اس برش کی مدد سے میں صفائی کروں گا اچھے صفائی ہو جائے جب صفائی کرنی ہے ہفتے میں یہ کی بار پندروں کی صفائی کریں صفائی ہوتی ہے تو جب ہو تو بلکل اچھے سے ہونی چاہیے تو یہ ہو گیا ہمارا کھڑک مرگی آلہ پندرہ بلکل صاف اس کے برطن جو اچھی طرح ہے دھوکر میں یہاں پر دانہ پانی ڈالوں گا اس کو تو اس کو ہم کر دیتے ہیں پیک اور اس کے آگر اس کا پردہ بھی واپس لگا دیتا ہوں اب چلتے ہیں نیچے آلے چوزوں کے پندرے کی طرف یہ ساف کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو لکڑی ہے نیچے لکڑی بھی اس طرح یہ جو خراب ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا مشکل ہے صاف کرنا بہرحال صفائی تو ضروری ہے کیونکہ جیسے بتائے کہ ہفتے میں ایک ہی بار ہوتی ہے تو زیادہ اگر صفائی نہ ہو تو پھر مرگیاں وغیرہ جائے بیمار ہونے لگ جاتی ہیں تو یہ لکڑی بھی ساری گلری ہے میرا اراد ہے اس پندرے کو ختم کرنے کا اس کی جگہ میں بناؤں گا 12 پرشن 16 پرشن اللہ پندرہ اس ہی کو تو بہرحال ابھی جب تک ماسٹر کیج نہیں بندا تب تک تم اس کو نہیں چھہیڑا لیکن جیسی ماسٹر کیج بن جا گا تو اس کو ہم توڑ دیں گے اور اس کو کنورٹ کر دیں گے 12 16 پرشن کیج میں تو اس کو میں صفائی کر گے پھر ملتا ہوں بڑے پندروں کی طرف جائیں گے صاف کرنے کے لئے پہلے اس کو میں اچھی طرح صاف کر لوں تو دوستو یہ اللہ پندرہ بھی میرا پوری طرح سے مکمل صاف ہو گیا اور دیکھ سکتے ہیں آپ صفائی سے پہلے کہا تھا صفائی کے بعد کافی اچھا ہو گیا باقی یہ جو کچھرا نگلائے یہ بیسیکلی کچھرا نہیں ہے ہمارے پودوں کے لئے بہترین قسم کی خات بنے گی پھٹی لیزر ہمارے پودوں کا اور یار آج کے تو مجھے لگ رہا ہے پورا دن جو ہے صفائی میں ہی جائے گا ابھی پندرے صاف کی ہے یہ والا اور ابھی ہم فلور پورا فرش صاف کرنا اور پھر جانا ہے بڑے پندروں کی طرف جس میں ہماری بڑی مرگی ہیں ان سب کو پورا اچھی طرح صاف کر لینے تو آج صفائی کا دینے اور پھر پوری صفائی کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو تو اب بار یہ اس والے پندرے کی صفائی کی اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے ون بائی ون کر کے تینوں لین میں سارے پندروں کو میں صاف کروں گا تو سب سے پہلے یہ چوزے اور مرگی باہر نکال لینے اور اس پندرے کو صاف کرنے کے لیے میرے پر جو ازار ہے بہت ہی بہترین قسم کا یہ ہلپنگ اینڈ پلاسٹک کا اس سے بہت اچھے صفائی ہوگی اور صفائی کس طرح سے کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ تو اگر یہ مرگیاں باہر آ جاتی ہے ویسے تو چوزے روز بھاگتے ہو باہر آتے ہیں مگر آج پتنی کیوں جب ان کو پتا ہے کہ مجھے اندر کام ہے تو یہ باہر ہی نہیں آ رہے تو میرے خیال سے میرے اندر جانے کے بعد ہی یہ باہر ہائیں گے تو ایستہ ایستہ چلیں یہ اچھا ہوگئے باہر آنے لگ گئے ہیں تو پندرہ ہو گیا خالی سب سے پہلے ان کے جو برتن ہیں وہ میں نکال لیتا ہوں اور یہاں سے یہ ان کا ایکسٹرا پڑھا ہے یہ تو کٹور اندر اس میں میں ڈالتا ہوں ان کو دانا اور پانی اللہ برتن بھی اٹھا لیتا ہوں ان کو میں پھل میں جاتا ہوں اندر اور دکھاتا ہوں آپ لوگوں اس طرح سیلپنگ ہے ان کے مدد سے بہت ہی آسانی سے ہمارے یہاں پر صفائی ہوگی اس کیلئے میں رہا کہ سکریپر بھی چاہیے ہوگا جو پانی رکھنے جگہ ہے وہاں پر جو آپ کی ساری گنتی کی جمع جاتی ہیں میں سکریپر بھی لے جاتا ہوں انٹھا کے تو پہلا پنجرہ ہو گیا ساف پہلے دیگت آپ نے کیسا تھا اور آپ دیکھ لیں بلکل موشل ہے ساف ہو گئے تو افتر میں ایک بار مرگیوں کی صفائی بہت ضروری ہے ابھی بہتر ہے کہ یہ ساری اندر ہی چلی جائیں کیونکہ آپ پنجرے کی باری ہے اس حالے کی تو اس کی کنڈیشن کے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کیسی انشاءاللہ صفائی کے بعد آپ دیکھئے کہ ساتھ ستھ رہا ہو گئے اس پیٹی کی ضرورت نہیں ہے اس پنجرے میں کیوں ہے پہلے میں رکھی گئی مرگیاں انڈے دینے والی پنجرے میں اس لیے پیٹی تھی تو ابھی اس پیٹی کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں اور اس کو سمال لیں گے انشاءاللہ پھر جب ضرورت پڑے گی اس کی تو پھر اس کو رکھوں گا واپس یہاں پر پھر اس مرگی اوبار نکال گے اس کے پنجرے مکمل صفائی کرنی ہے ہماری دو چوزے علی مرگی بھی آگئی ہے باہر اور یہ چوزے علی مرگی بھی ہے باہر تو مجھے یہ ڈائر ہے کہ میں پنجرہ صاف کر رہا ہوں تو دونوں اپس میں لڑے نا ویسے میں نے دونوں کو لگ لگ ایک سیڈ پہ ہے لیفٹ سیڈ پہ اور ایک ہے رائٹ سائیڈ پہ تو مجھے امید ہے لڑیں گی تو نہیں جی دوستہ تو پنجرہ کی ہوگی ہے صفائی ماشیلہ صاحب دے سکتے ہیں بلکل صاف سترہ پنجرہ اور مرگیاں ہی میں نے اندر بند کر دی ہیں اس کے اور یہ آلہ دوسرا پنجرہ بھی اس کے ساتھ کا بلکل صاف سترہ ہوگیا ہے اور اس کے اندر ہی مرگی آگئی ہے پہلے آپ لوگوں نے کنڈیشن دیکھی تھی پنجرہ کی کیا ہو رہی تھی تو ابھی اس بڑے پنجرہ کی باری ہے ویسے بیسیکلی یہ تین پنجرہ لیکن میں نے اس کو ایک ہی کیا ہوئے اور اس میں لگنے والا ہے کافی سارا ٹائم مریئے تو اس میں چاہ رہی ہیں لیکن بڑا ہونے کی وجہ سے گندگی پھیلی ہوئی ہے جس ویسے تھوڑا سا ٹائم لے گا مجھے اس کو صفائی کرنے میں تو اب اس کو میں کرنے والا ہوں صاف اور یہ تیسرا پنجرہ بھی ہو گیا بلکل صاف تو آج کا ہمارا صفائی کا مشن تھا وہ ہو گیا پوری طرح سے کامیاب صفائی آپ کو دکھاتا ہوں پوری پنجروں کی جس طرح میں ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں اس طرح سے چھت کی پوری صفائی ہو گئی ہے جی دوستہ تو الحمدللہ صفائی مکمل ہو گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرا سوٹ بھی چینج ہو گیا اس لیے کہ صفائی کرتے ہو حالت ہو گئی تھی بہت زیادہ خراب اور دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگ مجھے دیکھ کے ڈر جائیں اور دوبارہ میرے چینل پر رہیں تو صفائی ہو گئی مکمل آپ دیکھ رہے ہیں پہلے صفائی کیا کنڈیشن تھی چھت کی کیا حالت تھی اور ابھی صفائی کے بعد چھت جو ہے بلکل مکمل طریقے ہیں صاف ہو چکے یہاں پر آپ دیکھ ساری مٹی میں نے اس کونے میں لگا دی اور باقی بھی پوری صفائی ہو گئی ہے پنجروں وغیرہ بھی ساری صفائی ہو گیا ہماری اچھا صفائی نہیں کی تو میں نے فنچ کے کی صفائی نہیں کی اس کی صفائی نہیں کی بتاتا چلوں کہ یہ سردی میں کارپیڑا کام کرتی ہے فنچ کے پتھے اور فنچ کے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے فرش پر ڈیریک کانٹیک نہیں ہوتا جس ویسے بچے رہتے ہیں باقی ڈیٹیل انشاءاللہ فنچ کی میں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ لوگ پوری شیئر کروں گا باقی مرگیوں کے پنجر الحمدللہ سارے طریقے صاف اور مکمل صفائی ہو گئی ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہے دوستوں نے شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا فیڈبیک کمنٹ میں ضرور دیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ